اس دنیا میں اگر سب سے زیادہ کچھ قیمتی ہے نا تو وہ ہے آپ کا سمائے اور آپ کے سمائے کو بنا زیادہ ویسٹ کیے آئیے شروع کرتے ہیں جانا نا ان تین عادتوں کے بارے میں جو آپ کو ہر دن گریب سے گریب بناتی جارہی ہے آپ چاہے کتنے ہی پیسے کمالو آپ چاہے کروڑ روپے کمالو لیکن اگر یہ تین عادتیں آپ کے اندر ہیں نا تو چاہے کتنا بھی پیسہ ہو اس کے بعد بھی آپ گریب بن جاؤگے آج نہیں تو تھوڑے دن کے بعد تو اپنے آپ ہی بن جاؤگے ان تین عادتوں کو جتنا چلتی اپنی لائف سے اکھاڑ کر کے پھیکو گے اتنا زیادہ آپ کے لئے ہزی ہوگا امیر بننا کروڑ پتی بننا پیسہ کمانا چاہے کوئی سا بھی آپ کا بزنس ہو چاہے کوئی سا بھی آپ کا طریقہ ہو ان تین عادتوں کی آپ کی زندگی میں بالکل بھی جگہ نہیں ہونی چاہیے ویڈیو کو لاشت تک ضرور دیکھیں اس کا ایک بھی سیکنڈ میس مت کریں آدت نمبر ایک money management mistakes اگر آپ اپنے پیسوں کو منیج کرنا نہیں جانتے ہیں اگر آپ کی عادت نہیں ہے آپ کی عادت میں نہیں ہے پیسوں کو منیج کرنا یا آپ کو منیج کرنا نہیں آتا ہے تو بھائی یہ جو عادت ہے نا یہ آپ کو بہت جلدی قریب بنا دے گی کیوں بنا دے گی کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ آپ زندگی کیوں جی رہے ہیں کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ آپ پیسہ کیوں کمارے ہیں آپ کے پاس میں کوئی فائننشل پلاننگ نہیں ہے جب مرجی آئی وہاں پر خرچ کر دیا جب مرجی آئی اس کو دے دیا کہاں سے پیسہ آ رہا ہے کہاں جا رہا ہے کوئی مطلب نہیں ہے کوئی منیجمنٹ نہیں ہے بس آپ کے پاس پڑے ہوئے ہیں لاکھوں روپے کروڑوں روپے لیکن آپ کو کوئی مطلب نہیں ہے کہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے اور کہاں سے جا رہا ہے اور کہاں پر خرچ ہونا چاہیے کوئی آپ کی پلاننگ نہیں ہے کوئی منیجمنٹ نہیں ہے جس کو من کیا ادھار دے دیا اپنے خرچوں کو ٹریک نہیں کر رہے ہو کہ پیسہ خرچ کہاں پہ ہو رہا ہے کیا وہاں پہ پیسہ تو خرچ نہیں ہو رہا جہاں پر نہیں ہونا چاہیے آپ کے پاس میں کوئی امرجنسی فنڈ نہیں ہے اگر کل کو بکھمری آگئی نا تو سب سے پہلے آپ مر جاؤ گے کیوں کیونکہ آپ سوچ ہی نہیں رہے ہو اپنے پیسوں کو پلان ہی نہیں کر رہے ہو بنا منجمنٹ کے کچھ نہیں مل سکتا اس لائپ میں اگر سکسس حاصل کرنی ہوتی نا تو بہت ساری چیزیں منجز کرنی ہوتی ہے جیسے اپنے ٹائم کو منجز کرنا ہوتا ہے اپنی ایفیشنسی کو منجز کرنا ہوتا ہے اپنے آپ کو منجز کرنا ہوتا ہے ویسے ہی اگر آپ کو امیر بننا ہے کروڑ پتی بننا ہے بہت سارا پیسہ کمانا ہے بچانا ہے اپنے لیے انویسٹ کرنا ہے تو آپ کو منی منجمنٹ آنا چاہیے منی منجمنٹ سے ریلیٹڈ کوئی بھی mistake آپ کو نہیں کرنی چاہیے آپ کو اپنے income sources کو الگ الگ جگہوں سے الگ الگ طریقوں میں divide کرنا چاہیے کہ بھائی اگر یہ طریقہ کام نہیں کیا تو میں یہاں سے پیسے کما سکتا ہوں money management کیوں نہیں کر پاتے لوگ کیونکہ یہ آلس ہوتا ہے سیکھنے کا من نہیں کرتا emotions میں آ کر کے خرچ کرتے رہتے ہیں budget کا کوئی meaning نہیں ہے بھائی اپنے ایک actual sheet تیار کرو جس میں کتنا کمار ہو کتنا آپ کے پاس balance ہے کتنا invested ہے اتنا تو کری سکتے ہونا آپ over confidence ہے کہ میرے پاس تو بھئی ہے بہت پیسہ بڑھا ہے کوئی دکت نہیں ہے emergency کے لئے کوئی fund نہیں دیار کر رکھا اگر آپ کو money management سیکھنا ہے تو آپ کو financial education لینی پڑے گی اپنے خرچوں کو track کرنا پڑے گا اپنے budget کو regularly آپ کو review کرنا پڑے گا کہ یہاں پہ اتنا خرچ ہونا چیئے اتنا ہی ہو رہا ہے اس سے زیادہ تو نہیں ہو رہا professional اگر financial advice لینی ہے وہ آپ کو لینی پڑے گی clear financial goal آپ کو set کرنا پڑے گا اور آپ کی جو progress ہو رہی ہے اس کو monitor کرنا پڑے گا کہ بھائی میں کیا وہاں تک پہنچ پا رہا ہوں جہاں تک میرے کو ابھی اس time پر اس خرچے کے ساتھ میں ہونا چیئے تھا اپنی پرانی financial mistakes سے آپ کو سیکھنا پڑے گا سیکھنا ایسا کام ہے جو انسان کو کبھی نہیں چھوڑنا چیئے اور وہ کبھی چھوڑ بھی نہیں سکتا اور اگر اس نے سیکھنا چھوڑ دیا کو follow کرتا ہے prioritize کرتا ہے اپنی savings score اپنے investments کو loan لینے سے بچتا ہے پیاج بھرنے سے بچتا ہے یعنی کہ آپ کو اگر امیر بننا ہے نا یا کہلو آج آپ کے پاس جتنا ہے اس سے آپ کو گریب نہیں بننا تو آپ کو money management آنا چاہیے آپ کو پیسو کو manage کرنے میں کوئی گلتی نہیں کرنی چاہیے دوسری عادت جو آپ کو گریب بنا سکتی ہے بہت جلدی وہ ہے over spending اور ایسے خرچوں میں شامل ہونا جو جن سے آپ بچ سکتے تھے for example credit card آپ نے لے رکھا ہے ضرورت نہیں ہے لیکن آج کل کی fashion بن گیا یہ trend بن گیا ہے credit card چھئی ہے credit card کے بنا نا پرس ادھورا سا لگتا ہے personality ادھوری سی لگتی ہے بھلے اس کا فائدہ کچھ نہ ہو لیکن credit card رکھنا ہے بھائی رکھنا ہے کیوں کیونکہ خرچہ کرنا ہے ایکسٹرا آمدہ نے اٹھنی خرچہ ہے کروپئیا اننیسیسری luxury items purchase کرنے کوئی فائدہ نہیں ہے اس چیز کو خریدنے کا لیکن پھر بھی خریدنا ہے کیوں کیونکہ society میں رہنا ہے standard دکھانا ہے کار کی ضرورت نہیں ہے مہینے میں ایک آدھ بار جاتے ہو قرائے سے بھی جا سکتے ہو office تو بگل میں ہی ہے 500 میٹر بنی ہے ایک کلومیٹر بھی نہیں ہے bike سے بھی جا سکتے ہو بھیڑ بھی نہیں رہتی جیدہ لیکن نہیں کار لینے ہی ہے مطلب لینے ہی ہے کیوں کیونکہ social status بن گیا ہے over spending ضرورت کے بینہ spend کیے جا رہے ہو کیوں کیونکہ یہ دکھانا ہے لوگوں کو اپنے گیزیٹس کو continuously upgrade کیے جا رہے ہو ضرورت ہی نہیں ہے آپ کے پاس computer پڑھا ہے پچھلے پانچ سال سے آپ کا کام چل رہا ہے لیکن چسکہ چڑھا ہوا کہ میرے کو upgrade کرنا ہے خرچہ ہی ہوگا اگر آپ کا کام چل رہا تو چلا ہونا اس پیسے کو اس میں کیوں ڈال رہے ہو کہیں پہ invest کر دو اس کو جبردستی online کھانا مگا رہے ہو کھا رہے ہو ایک تو سواستے ڈاؤن ہو رہا ہے اوپر سے پیسہ خرچ ہو رہا ہے کم سے کم ایک چیز تو بچا لو یا تو سواستے بچا لو یا پیسہ بچا لو دونوں چیزیں بچ جائے گی آپ کی ایک بچانے کی چکر میں جم کی membership لے لی تین مہنے کی گئے کہ اول پانچ دن اور کام کیا نہیں کچھ بائیسے بنی نہیں فٹنیس بنی نہیں لونگ ٹرم کی جو membership لیتے ہو آپ کبھی آپ کو ضرورت پڑھتی ہے کبھی سوچا ہے ٹی وی میں ریچارز کرا لی ہے سپورٹس پیک والا جبکہ میچ دو دن بعد ہی ختم ہو رہے ہیں باقی اٹھائیس دن فال تو میں پیسہ دو گئے سوچتے نہیں ہوں خرچہ کرنے سے پہلے چھوٹی سی ضرورت پڑی پیسے نکال دیے پوکٹ سے کیوں ہوں یار کنجوس بنی کے لیے نہیں بول رہا ضرورتیں پوری ہو سکتی لیکن دوسرے طریقے سے بھی ہو سکتی ہے امیر بننے کی جو پاور ہے نا وہ پیسہ انویسٹ کرنے میں ہے کمانے میں نہیں ہے انویسٹ کرنے میں ہے پیسہ بچا کر کے آپ جتنا انویسٹ کروگے نا اسے نے زیادہ آپ امیر بنوگے جتنی مہنگی چیزیں خرید ہوگے وہ اسے نے ہی زیادہ ڈیپریسیٹ ہوتی جائے گی اگر آپ ایک کروڑ کی کار کھریدتے ہو نا تو کھریدتے اگلے دن اس کی قیمت ہو جائے گی 80 لاکھ روپے 90 لاکھ روپے 10 لاکھ روپے آپ کے چھوٹ گئے 10% تو ویسے ڈروپ ہو جائے گا ایک گھنٹے کے بعد ہی کیا فائدہ ڈیپریسیٹنگ اسیٹس نہیں لینا ہے ایک بجٹ بناو اور فکس ہشٹی کر رہو گے بھائیہ اتنے پیسے ہیں چاہے تو اس میں خرچ کر لو چاہے تو اس میں خرچ کر لو بعد ختم اپنے خرچوں کو بچاؤ کئی ویسے جگہ خرچہ نہیں ہو رہا جہاں پہ تمہیں نہیں کرنا چاہیے کریڈٹ کارڈ کا کیا یوں جب جمع کر دو نا اس کو کمپنی وارے تو کہیں گے کہ یار لے لو کریڈٹ کارڈ فائدہ ایک فائدہ ہے فائدہ کس کا ہے ان کا ہے دینے والوں کا فائدہ آپ کا نہیں ہے شوپنگ ٹریپس کو پلان کرو ایسا نہیں یہ من کیا اور چل دیا اٹھ کے ارے ضرورت ہے تب شوپ کرو مول مول کیوں بنائے گئے ہیں تاکہ بندہ ایک چیز خریدنے کے لئے آئے اور دس چیزیں خرید کے لے کے جائے فائدہ ان کا ہے اپنا فائدہ مد اٹھان دو اپنے ٹرانسیکشنز کو چیک کرو بہت سارے ٹولز ہیں آپ کی ایون نیٹ بینکی میں مل جائیں گے کہ آپ کہاں پہ خرچہ کر رہے ہو ان خرچوں کو ٹریک کرو اگر آپ نے اوورسپینڈنگ کی اور انوانٹڈ خرچوں کی عادت سے چھٹکارہ نہیں پایا ہے نا تو آپ بہت جلدی گریب بننے والے ہو عادت نمبر تین جو آپ کو بہت جلدی گریب بنا سکتی ہے کہ آپ اپورچنٹیز کو مس کرتے ہو آپ نیگلیٹ کرتے ہو کی آر چھوڑ کچھ نہیں ملنے والا اس سے اگر آپ کو موقع مل رہا ہے پیسہ کمانے کا لالچی بننے کے لئے میں نہیں بول رہا لیکن اگر آپ کو موقع مل رہا ہے پیسہ کمانے کا تو آپ کو چوکنا نہیں چاہیے میری بات سن لو کان کھول کے شانتی سے بتا رہا ہوں چھپ کے سے بتا رہا ہوں اگر موقع مل رہا ہے پیسہ کمانے کا کسی بزنس میں پیسہ ہے نا تو گھج جاؤ پیسہ کماؤ لالچی نہیں بننا ہے کبھی بھی اپنے ایتکس کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرنا ہے لیکن آپ کو لگ رہا ہے کہ راستہ جینئے نہیں ہے میں محنت کر سکتا ہوں میری پسند کا راستہ ہے میں پیسہ کما سکتا ہوں تو وہاں پر گھجاو چکچاپ اپورچنیٹی کو مس نہیں کرنا اگر مس کر دیئے تو یہ آپ کی گندی عادت بن جائے گی آپ کو کنگال بدان دے گی تاریخ تھی آج پیس جمع کرنے کی لیکن کروگے دس دن بعد میں کیوں کیوں کی پینلٹی بھرنی ہے نیگلیٹ کر رہے ہو کسی چیز کو بل آج پیمنٹ کرنا ہے لیکن کر رہے ہو کب بھلا کر دیں گے بعد میں فال تمہیں پیسہ بھر رہے ہو ارے موکہ آج ہے بھئی اس کو پی کرنے کا آج کا فائدہ اٹھاؤ نا آپ کو یہ سیکھنا پڑے گا کہ ایک امیر آدمی کیسے موکہ کا فائدہ اٹھاتا ہے ایک امیر آدمی ہمیشہ انویسٹمنٹ کے طریقے دھونٹا ہے وہ کھرچوں کے طریقے نہیں دھونٹا ہے وہ انویسٹمنٹ کے طریقے دھونٹا ہے اپورچنٹیز دھونٹا ہے کہ میں اس جگہ پہ سب سے پہلے جاؤں جہاں پر لوگ پانچ سال واد میں آنگے ہیں دس سال واد میں آنگے تب ہی وہ پیسہ بنا پائے گا وہاں پہ موکے دھونڈنا ہے آپ کو کھرچوں کے موکے نہیں آپ کو کمائی کے موکے دھونڈنا ہے آئینو کوئی بھی رول پرفیکٹ نہیں ہوتا ہے لیکن اس ویڈیو میں میں نے آپ کو تین ایسی حیبٹس بتائی ہے جو آپ کے اندر بلکل بھی نہیں ہونی چھئے آپ پیسہ کماؤ نہ کماؤ لیکن یہ عادت آپ کے اندر ہونی نہیں چھئے کیونکہ یہ عادتیں آپ کو گریب بنا سکتی کنگال بنا سکتی ہے عادت نمبر ون مانی مینجمنٹ مشٹیکس آپ کو نہیں کرنی آپ کو پیسہ ٹھیک سے منیج کرنا ہے مشٹیک نمبر ٹو حیبٹ نمبر ٹو جو آپ کو نہیں رکھنی چھئے اپنے اندر وہ ہے اور سپینڈنگ کی یا انوانٹڈ کھرچوں میں شامل ہونے کی آپ کو کبھی بھی اوور سپینڈ نہیں کرنا ہے اور انوانٹڈ کھرچے نہیں کرنا ہے اور حیبٹ نمبر تین جو آپ کو کنگال بنا سکتی ہے وہ ہے اگر آپ نے موقعوں کو بھنانا بند کر دیا موقع ہے تو بھنا لو نہیں تو کوئی اور بھنا لے گا موقع دیکھنا مجھوڑو موقعوں کا فائدہ اٹھانا مجھوڑو اگر آپ نے موقع کھو دیا تو آپ نے پیسے کھو دیئے آپ اور لوگوں سے پیچھے ہوگئے اپنے آپ گریب بند گئے آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا محنت کیجئے خوب پیسے کمائیے اور پیسے کمائ کر کے نا ضرورت بند لوگوں کی ہیلپ بھی کیجئے اور محنت کے دم پر دیش میں اپنا نہیں بلکی دنیا میں دیش کا نام روشن کیجئے جائے ہند وندے ماترم